اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں مہر میمن اور میں ہوں تاہر چودری سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز ملک بھر میں سترویں یومی آزادی روایتی جوش و خروش اور جذبے سے منائے جا رہا ہے ملک بھر میں سرکاری مارتوں سڑکوں اور آستوں پر قومی پرچموں سے سجائے گیا مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں یومی آزادی بھر سپورٹس کمپلیکس میں اکتیس توپوں کی سلامی سے دن کا آگاز یومی آزادی بھر محفوظ شہید گیریان میں پاک فوج کی جانب سے اکیس توپوں کی سلامی مہمان خصوصی لیٹننٹ کرنل فیصل حمید نے پرچم کشائی کی وزیر اعظم شہید خاکانہ باسی کا سترویں یومی آزادی بھر پیغام قربانیوں سے ہم ایک باوککار ملک میں ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں آبا اوجزاد کی قربانیوں کا ہم اور ہماری نسلوں پر قرض ہے صدر ممنون حسین کا سترویں یومی آزادی بھر پیغام بزرگوں نے کھتے کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کا عزم کیا تھا وطن عزیز کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے مسائل کا جائزہ لے کر ملک میں اعتدال اور معقولیت کو فروغ دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سماجی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہو نواز شریف کہتے ہیں ستر برس سے جاری تماشا بننا ہوا تو ملک کسی اور حاصل کا دوچار ہو سکتا ہے ہمیں آج سترویں سالگرہ پر پھر تیگ کرنا ہوگا اسلام آباد کنونچن سینٹر میں چین کے نائب وزیراعظم وانگ یان کا خطاب کہتے ہیں پاکستان کی یوم ازادی کی تقریب میں شرکت پر بہت خوشی ہوئی ہے آج پورے پاکستان کے لیے جشن کا دن ہے قومی اسیملی میں قائد ازبیک طلاب خوشی شاہ کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں سن میں دس سال کے اندر سو فیصد تعلیم کی شرعہ حاصل کی جا سکتی ہے اندرونے سن میں ستر فیصد لاکھوں میں سکول نہیں ہیں مسلم لکاف کے صدر چودری شجاعت حسین کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہمیں وہی پاکستان چاہیے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ہے ہمیں نواز شریف کا نیا پاکستان نہیں چاہیے وزیر مملکت براہ اطلاعات اور نشریات مریم اور انگزیب کی میڈیا سے بالچیت کہتے ہیں مسلم لکنون کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب کامزن ہے پاکستان ایک روشن ملک کے طور پر ابر کر سامنے آ رہا ہے اور دبائی میں پاکستانی کانسل خانے میں جشن کا سما کانسل جنرل سید جعوید حسن نے پرچم کشائی کی تقریب میں بچوں خواتین کی بی شرکت پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے گئے ہیر لائنز آپ نے جانی خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا